میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں کہ نواز شریف کے لیے اچھی خبر نہیں ہے دیکھیں ان کا ابھی مبہم ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا میرے پاس کوئی اتنی کلیر خبر نہیں ہے لیکن نواز شریف کے لیے اچھی خبر نہیں ہے انفرمیشن کی بنیاد میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس خبر کے بعد نورین اور روئے گی کریکٹر والا آدمی کہتے ہیں وہ تو رانف سناولہ کو کم سے کم اگر وہ پوزیٹیو رول نہیں پلے کر پا رہے تھے تو ان کو کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے تھا اس کی مجھے صرف میوسی ہوئی باقی سبدا میں نوک پتا دی کنے کی کرنا ہے آئیڈیا تھا مجھے اچھا مریان ریاض صاحب یہ بتے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ میرا بیانیاں کبھی کونسی پارٹی کو بسند آتا ہے کبھی کس پارٹی کو تو آپ کو کس کے بیانیے پر زیادہ چیس آئیے یار مجھے نا اپنا کام پسند ہی بہت ہے میں نے اس کو بڑا ہی جو ہے کیا اگر آپ کو یہ کام پسند ہے نا تو اس کو کرتے رہنا دیجٹل میڈیا میں وہ ہی آتے ہیں جن کو یہ کام پسند ہے یہ تنخواہ تو یہاں بلتی نہیں ہے آپ اپنے دل سے آتے ہیں پہلے دکے کھاتے ہیں زور لگاتے ہیں خبریں اکٹھی کرنے کی کوشش کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ یہ سارے تو جنونی اور شوکین لوگوں کا کام ہے جو بھی ہمارے الیکٹرونک یا پرنٹ میڈیا کے لوگوں سے زیادہ ہے تو مجھے تو اپنے کام بھی بڑی چاس آئی ہے جیسے آپ لوگوں کو سب کو آ رہی ہے دیکھیں میں ایک چیز تو آپ کو کلیرلی کہہ دوں کہ مجھے گلا نہیں ہے کسی سے اگر کسی نے میرے پر کیچڑ اچھالا یا کسی نے اس کو غلط طریقے سے پورٹرے کیا اس سے ہے مجھے پرابلم یعنی تلت حسین نے کہا کہ میں خود ہی چلا گیا ہوں اور خود ہی آ گیا ہوں کیوں بھئی تلت حسین نے کہا ان کو کہاں سے یہ بات پتا چلی یا ان کو میں نے تو نہیں یہ بات کہی تلت حسین کو خود ہی چلا گیا خود ہی آ گیا ہو تو یہ انہوں نے اسکلیم کر دیا یہاں میرا گلا بنتا ہے جو نہیں بول پایا اس سے کیا گلا کریں مجبوری ہوگی کوئی سر یہ شاید حکان عباسی جن کا اپنے دفعہ انٹرویو بھی دیا تھا ایک دفعہ دو تین دفعہ لیا دو تین دفعہ انہوں نے کہا وہ آپ کو جانتے ہی نہیں پنتا بھی یہی تھا امران بھائی بتائیے گا کہ ہم نے جب یہ آپ کو گمشدہ زندگی میں چلے گئے ہم نے حکومت سے باہر ہاں پوچھا وزیر اعظام وہ ان کے جیترے نمائندے تھے وہ کہتے تھے ہمیں تو پتہ نہیں کہ آپ بھائٹیں ان کو پتہ نہیں تھا اور دوسرا وہ آگے سے یہ جواب دیتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں پتا یہ ٹکر کا صحافی تھا ذرا ان سے پوچھیں کہاں ہوگا یہ بھی کہتے تو بھائی جان وہ کہتے تھے ان کو دے ہی پتا تو میں ان پر یقین کرتا ہوں کہ ان کو باقی ہی نہیں پتا ہوں گا یہ کہا کہ آپ کے موقع کا میں قائر ہوں کا مز کم میں آپ کے بیو لاغز بڑے ریگولر چلتا تھا اور سترہ جولائی دو آزر بائیس کو جو انتخابات ہوئے تھے آپ نے کہا تھا کہ ہر طرف سے سروے ہو رہے تھے وہ حکومت میں بھی تھے پاورفل بھی تھے کہتے تھے ایک سیٹ دو سیٹے پی ڈی آئی جیتے ہیں اگزیکٹلی ایسا ہی میں نے کہا تھا کہ یہ پندرہ سے اوپر چلے جائیں گے بالکل ایسا ہی exactly وہ ہی ہوا تھا ابھی یہ بتائیے جو اس ٹائم کی